اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ ٹیم پکار پہنچی ہے سید والا میں جہاں پر ایک داماد نے اپنی ہی سگی ساس کو ٹوکوں کے وار سے زبا کر ڈالا نہ صرف زبا کر ڈالا بلکہ وہاں سے روپوش ہو گیا پولیس اس پر کام کرتی رہی اور پھر ملزم کو آخر کار ڈھونڈ نکالا ملزم کا یہ بیان ہے کہ میری ساس کریکٹر کی خراب ہے میری بیوی سے دھندا کرواتی ہے اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے اس ایف آئی آر میں تین نام ہیں دو نامزت ہیں اور ایک نامعلوم ہے ایک ملزم ہے ایک اس کا بوڑھا باپ ہے جس کی عمر اسی سے نوے سال ہے وہ بوڑھا تھانے میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ بوڑھا کیا کہتا ہے اس سے بات کرتے ہیں ایف آئی آر کے مطابق یہ تین نام درچ ہیں جس میں سے ایک نامعلوم ہے اور دو کا نام مینشن ہے ایک ہے ملزم اور یہ بھی نامزت ہیں بابا جی آپ بابا جی انوسینٹو گئے ہیں بابا جی کے بیٹے سے مرڈر ہوا ہے کیسے ہوا کیا ہوا آپ بابا جی سے بات کرتے ہیں کہ ایک باپ کے دل پر کیا بیٹتی ہے جب اولاد غلط کام کرتی ہے اس بڑھاپے میں جب بیٹوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے اس بڑھاپے میں جب بیٹوں کے کندے کی ضرورت ہوتی ہے اس بڑھاپے میں جب بیٹوں کے بازووں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان بیٹوں کی وجہ سے بڑھا باپ جب تھانوں میں دربدر ہوتا ہے تو اس باپ پر کیا بیٹھتی ہے یہ ہم ان سے جانتے ہیں بابا جی کیا نام ہے پورا؟ فقیر حسین بابا جی فقیر حسین نام ہے عمر کنی ہے تو آڈی؟ 82 سال 82 سال کنے بچے نے بابا جی؟ بچہ جی ایک خوت ہو گیا ہے بابا جی کی ہوئی اسی کی چکر ہے؟ باباؤر ہوئی اسی کی چکری باباؤر ہوئی اسی... و چکر در سال کنی بچے کی بڑھا خوش کو بڑھا جی ہو سیکے نبارہ خوبی بیٹی ہے ایک ہاں آپ کو یہدنا چکر در بچے کیوڑا ہے رہے ہی نو ہے رہے ہی نو ہے ہی نو ہے جی نو ہے جو جی انہیوں کو نشکر در خون Dewار ہے رہے ہیں اسیائر سال ہے اس نے کردر آجاتا ہے ہم چار دے بچے سی ایسی کا ٹوکڑا نو دے کنے بچے نے بابا جی وہ دو بچے ہیں دو بچے نے اچھا جی ٹوکڑی برکی دے کوئی گلنز ہے میں دوری چوڑا کین جھگڑا سی ایمیاں بی بیتا جھگڑا کی اندا سی جھگڑا جی چھونے چیز میں آئی ہے ایسی دے گھول پرنے ہاں جی جی ایسی شاس ہی نا مندلی جی وہ ایمرا سنے آبی بچے تین پارٹکل جلی جی اللہ چالے اندایات باوندے اگلانتے پاوندے اگلانتے پاوندے اگلانتے پاوندے سادیاں بچے نے کہا ہمیں ایک ایمرا سنے اپاہاں جی چاہی جی بچے اندوں کو کفتا کرنا چاہوں گے ایک این مسئلے میں میں رقود کرنے میں جی ایمرا سنے اپنے اپنے سنے اپنے صحیح کال ہے بابا جی جی پیارا ساسوں نے کتل کیا وہ زندگی کرتا ہے ہی وہ برایل وہے زندگی کچھ اور بچے ڈالا کیسے آئیت کہ ہماری ڈالا کیوں نیت دیگری باچ کل تب کی نئت مجھوز اچھا بچے کہ اس پر مجھوزت ہے ہم کتنا سپکتے ہیں تب ایتا شروع ہمارے ہم الیسید اب بیٹا اس کا فیمتوں کے قرارات ہے ہم سا جو بیٹا ہے ہم سا جو بیٹا صدا ایک بچی اتنے بچیان شادیشیدہ ایدی بچیان کاربا اور یہی دکھتا پرہا کیا چگڑا کی ہویا ایدی؟ میں نے چگڑا دستو نا چگڑا ہے نا جی باسی ہے وہ پتھنا چونہی چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تکل بڑھلاسی نہیں ہے سیدی ذات ہے سیدی ذات ہے سرمیں شرمیں ایدی بابا جی سیدی ذات ہے تیری نا ہے کہ کتل کر دیو وات دیو اونا نے جالت ایدی بیچے ان شرمیں کھا دیو نا ہے شاید چندر ان کے بیٹے ہیں یا رہے ہیں اونا نے چاہتا پرہ بڑھلا within نہیں seen شاید redistggiا یہ کرنیم بھی شخص ہے ہے کہ کیونکت اور الان کے مطلح لئے رہا کرنے کے لئے تو کینک درقت لئے جانت ویڈیو مجھے اسی طرح кто دیکھ لئے اور سوچھ لندے لندے دوخت شوت ہے سوچھ لندے لندے دوخت شوت ہے سوچھ لندے دوخت شوت ہے اوہوہا تو اس وقت عبر سروٹی دینی کرنے و والی وار structure کیونکتا ہے روٹی دینے کیا والی وار شوی نہیں والی وار شوی نہیں بابا جی اسی ہے کہ جے دی ساس کریکٹر دی خراب سی نا تو وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیتا جے دی بڑی خراب سی وہ بھی نہیں ہونا چاہیتا وہ بھی غلط ہے دین اجازت نہیں دندہ مرد برداشت نہیں کرتا مرد نو پتہ لگے میری عورت خراب ہے مرد برداشت نہیں کرتا لیکن او دا حال طلاق ہے ہاں ٹھیک ہو گیا وہاہ دا حال علید گی ہے وہاہ ٹوکے نہ وڈنا نحی ہیں وہاں ہی ہے وہاں کچھ چاہتا ہو کیوں کہا مہربانی ہو نہیں چاہیے ہیں ہمارت4 برمک و جسی緒 ذکھت کہ ساکی اس کا یادónہ کنگو اور اس کا تہلگبال مهم اونسی ہے کہ آپ کے ساتھ کہ слышん رفتю ہوں جب پر کو یہاں آپ کے ساتھ کو بتنا کرنا کیا یہاں میرے ہےسیز ہوتا ہے میرے ہےری خوات ile شہائیں شہائیں کاسرنا فاسقدbai مدعی مقدمہ میرے ساتھ مدعی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پورا نام کیا آپ کا غلام شبیر غلام شبیر کیا ہوا تھا اے ف آیار درج کروائی ہے یہ اے ف آیار درج کروائی ہے کیا ہوا ہے انہیں قتل کی تا سجی اسے آپ کوئی ریفت نہیں ہیں ہم وہ سجی اگر وہاں آگئی جو رانہ صاحب آئے ہیں ہم ہم پتہ لگا کہ اس نحن نطلع دید ہیں انہاں جناب خودجا کے ریٹ کی تا ہے انہیں ملزم نمبا جب ڈرکڈا جھگڑا کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیا ہوا تھا؟ اپنی بچی کو لینے کس گر سے آئی تھی؟ نراز ہو کے یا ویسے؟ نراز ہو کے یا ویسے لینے پھر جھگڑا کیس بات پہ ہوا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے وہ یہاں سے مجان نہیں دینی ٹھیک ہے انہیں اپنی بچی دے شادی کرنی سی دین پانے سانو دوسری بیٹی کے؟ جی اس تو چھوٹی بیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا جا کے؟ جی دلپل دی خاکھا کس کس نے دیکھا؟ میں ہے وہIDE وہ سانو میرے دو بائی سان ایک بکتول دا اوہے بیٹا ہے اگرہ خواڑا ٹھیک ہے وہاں سے گرفتار پیر آپ لوگوں نے آپ نے بعد میں اس کے ساتھ مل کر اسکو گرفتار کروایا؟ ایک سال کے بعد کیا کہا آپ نے اس کو کال کر کے ملزم کو ملزم نے بیٹے نے کال کر کے بلائی اسی بیسی صلح کرنے ٹھیک ہے اس تو پہلے سایس سچو صاحب نے آکے بسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی موقع تے گئے نہیں گرفتدار کال لے انہوں نے امید لگی کہ انہوں نے اللہ تے حکم نہ آکے اب آپ کا کیا مطالب ہے آپ کا سادہ مطالبہ ہے جی انہوں نے کیتا ہے انہوں نے سزا ملنی چاہی گی اس سے پہلے اب تو خیر جو ہوا بہت غلط ہوا ایک ایسی حرکت ہو گئی جس کا بیک ہی نہیں ہو سکتا نا جانے والا دنیا سے چلے گئی غلط ہوا ظلم ہوا اس سے پہلے بھی گھر میں لڑائی جگڑا رہتا تھا میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں رہی بے سیدی نشائی بندہ ہے نشا کرتا ہے کس چیز کا شراب ہی پیندہ ہے چرس ہی پیندہ ہے حفیم ہی کھا زاد کیا ہے ان کی یہ سیدان ہے میں سید ہوں اچھا سید تو ایسا نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے ہو سکتا نہیں ہے شراب پیتے ہیں بیلکل پیتے ہیں اچھا اور چرس ہی پیندہ ہے حفیم ہی کھاندہ ہے اچھا اور شروع سے آسا ہی ہے شروع تو یہ نہیں کرتا ہے پھر ایک نشائی کو آپ لوگوں نے بیٹی کیوں دے دی؟ بس یہ والدہ اور والد بھی غلط ہی اچھا پہلے بھی گھر میں مار پیتھ ہوتی تھی پہلے کوئی نہیں ہوتی تھی پہلے نہیں ہوتی یہ تکیباً تینے کھو بینے سے پہلے جگڑا ہے چھ سالے نشادی نوگوں نے دو جہ دے دکھوں گے چھیک ہے بچے اب کھاں بچے انہ کول ہیں کن کے پاس انہ دادے کول ہیں ٹھیک ہے یہ کتل تو کیا مولزم نے نا بہنوئی نے باپ کو بھی نامزد کیا ہے افیار میں باپ کا کیا قصور ہے ساڑھے چار مرلے دینا مکان ہے بابا بھی اس نے مجود کوڑ سی ٹھیک ہے بابا تو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا مجھے مجود ہے گھر دی ویچ مجود ہے اچھا جی اور کون کون تھا گھر کے اندر بس یہ دو ہی پیو پتو رہے ہیں یہ دو ہی تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بوڑھے باپ کی دوہائیاں اور مدعی کا بیان آپ نے جانا ملزم کے جانب چلتے ہیں اور اس سے اس کی کی کہانی سنتے ہیں اسی کی زپانی اس کہانی میں حقیقت کیا ہے یہ ہم جانیں گے انسپیکٹر صاحب سے ملزم ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ملزم سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے سید ملازم شاہ سید ملازم شاہ کتنی عمر ہے عمر تقریبا تر تالیچ اتالی کے قریب ہوئے کتنے بچے ہیں بچے دو شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے ساڑھے تین سال تقریب ساڑھے تین سال ہو گئے زندگی صحیح گزر رہی تھی تین ساڑھے تین سال ہاں جی بالکل ٹھیک میری بیوی نے ایک دن کبھی دروازے سے باہر جھانکنا بھی پسند نہیں کیا اچھی بیوی تھی اس سے پہلے ہاں جی اچھی بیوی تھی اس سے پہلے سے کیا مراد ہے جب اس کا ملاب نہیں تھا بیوی کا بیوی کون یعنی کہ میری ساس جو ہے نا تمہاری بیوی کی ماں مطلب کہ تمہاری بھی ماں میرا جو سسر ہے وہ فوت ہو گیا تھا اس کے سسر جب فوت ہو گیا تو تب بھی اس کے میت پہ بھی نہیں آئی ایک ماہ تقریبا ہم نے غلاب دیوی میں رکھا ادھر بھی نہیں آئی کون اتنی ظالم تھی ہماری ساس اچھا جی تو جب ادھر بھی نہیں آئی تو جب اس نے دیکھا کہ ابھی جو ہے میں کمائی کیسے کروں گی تین بار اس کو لاہور سے ہم غلط جگہ سے لے کر آئے میرا سسر اور میں اس وقت حالانکہ میری شادی بھی نہیں تھی یہ بہت غریب تھے میں مٹھائی کا کاروبار بھی انہیں سکھایا ان کا جو ہاتھ بٹایا ان کی خدمت کی ان کے بچے ہیں تمہارے سالے کتنے یہ دو سالے ہیں تمہارا کیا کام ہے کہ ان کے گھرلو معاملات میں اس کو پکڑ کے لائے ہو یا وہ بری ہے یا وہ جیسی بھی ہے اس کے بیٹے جانے اور وہ جانے تمہارا تعلق تمہاری بیوی تک ہے اپنی بیوی اپنے بچوں تک محدود رہو اس وقت میری شادی ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں جاتے تھے اس کا خامت جو تھا نا جی وہ میرا دوست تھا عزیز رشتے دار بھی تھا وہ بھی سید تھا میں بھی سید تھا اور میں اس کے ساتھ جیسے ہم دردی کے طور پر اسے ڈھونڈ کر لائے کہاں سے ڈھونڈ کر لائے لہور سے اچھا آپ کیوں قتل کیا اور کیسے کیا یہ کیا کہانی ہے ابھی وہ پہلے تو جب پہلا میرا بچہ پیدا ہوا نا جی اس نے فون کیا کہ میں بیٹی کو لے کر جاؤں گی میں نے بولا میں اپنی بیوی کو لے جانے ایسے نہیں آپ آکر مل سکتے ہیں لیکن لے جانے کے لئے میں اجازت میرا زمیر اجازت نہیں دیتا ہے ایک تو میں سید بھی ہوں اور میری سید والا میں عزت آبرو بھی پوری طرح سے ہے کسی سے میں نے کبھی ظلم نہیں کیا کبھی کسی کو کچھ کھایا نہیں کسی کو نقصان نہیں دیا اور ریکارڈ ہے یہ تمام جو افسران والا آپ کے پاس کھڑے ہیں یہ سب میں میرے عزیزوں کی طرح ایدھر ہی رہا ہوں ایدھر ہی جمع پلا ہوں کہاں پہ تھانے میں سید والا میں جب انہوں نے دیکھا ہوا اگر میں دوری کرتے ہی مجھے دیکھا ہوا کسی سے کوئی کسی کا روپیا نہیں دینا کسی زیادتی نہیں کیا تو جب وہ آئی تو میں نے اس نے مجھے گالی گلوش بھی نکالی اور تمکیاں بھی دیتی میری ساس نے کس وجہ سے آئی تھی جب پہلا بچہ جب ہوا صرف محدود فون پر ٹھیک ہے اس نے گالی گلوش نکالی میں آکے آپ کو ایسا کر دوں گی میں مدماش لے ہوں گی کافی سارا اس نے مجھے ڈرائیا تمکایا میں نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا میں نے کہا کہہ رہی بس ٹھیک ہے کیا کرے گی لیکن وہ خموشی سے آئی ہے باب میرے میں نے بتایا کہ آنکھوں سے بھی ختم ہے اور پاؤں سے بھی چلنا بہت مشکل ہے آپ کے والد صاحب جی والد صاحب اور دوسرا ایک میرا بھائی ایک سال پہلے خود ہوا جب بی بی لے کر گئی تھی میری ساس میری بی بی کو کب؟ تقریباً دو سال پچھلی قربانی چھوڑ کے پچھلی قربانی سے ایک ماہ پہلے جو ہم نے ادھر پتا کیا ادھر پتا کہ ہمیں کہیں سے نہیں میا اینڈ کیا ہوا کہ اس کے بیٹے کو فون آیا اس کی والدہ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے اس کے فوری بعد میرے بھائی کو فیصلہ باد میں کام کر دے تھے فرود کی وہاں پتا نہیں کیا ہوا ہمیں ملا جب سیول ہاؤسپیٹل میں سیول ہاؤسپیٹل میں جب گئے تو انہوں نے کہا دو دن تو ڈونڈنے میں لگے وہاں سے پتا چلا کہ لا وارث کر کے کوئی یہاں چھوڑ گیا اسے پھینک گیا کسے؟ بھائی میرے کو جب ہم نے جا کے دیکھا تقریباً میرے سے پانچ سال شے سال زیادہ ہوگی زیادہ ہے؟ اس کو بھی وارث کی ضرورت ہے وہ مفات ہو گیا اچھا یعنی ان کے ساتھ ہر ٹائم کو یہ بھائی کے ساتھ لبارث کر کے چھوڑ گئے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ فام کرتا تھا کسی کے پاس ریڈی لگاتا تھا تو انہوں نے بھی ڈریس نہیں دیا حالانکہ ہمارے فون بھی تھے انہوں نے فون بھی نہیں کیا اب جو لڑائی ہوئی تھی جس پر تم نے اپنی ساس کو قتل کیا ہے اس کہانی کی طرف آؤ تین سال پرانی کہانی نہیں سناؤ اب کیا ہوا تھا؟ ساس کو قتل کیسے کیا ہے؟ میرے بھائی کی میت گھر میں پڑی تھی میرا باپ لوگ میرے جس کی بات کر رہے ہو؟ میت اس کی گھر پر پڑی تھی اس وقت تقریباً ایک ماہ ہو چکا تھا میرا باپ اور میرا جو سالہ ہے وہ دونوں لینے کے لئے گئے بی بی نے تب بھی اس عورت کو میری بی بی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجا؟ اچھا ٹھیک ہے پھر؟ تب بھی خموش ہوا میں نے کہا چھوڑے جائے گھر میں میت پڑی تھی لینے کے لئے گئے اس کو لینے کے لئے کیوں گئے؟ میت والے گھر میں تو خود آتے ہیں لوگ دیکھ لو بس بی 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 کو لانا کوئی پتہ نہیں چلے کسی کو بی 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 کہاں ہے دبانے کے لئے بستی نہ ہوا ٹھیک ہے انہوں نے نہیں بھیجا کون لوگ لینے گئے تھے؟ میرا باپ اور میرا سالہ تمہارا باپ تو بہت ضعیف ہے وہ تو چل پھر نہیں سکتا کار میں گئے تھے نا کار میں گئے تھے لینے کافی مجبوریوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے پھر؟ پھر اس کے بعد اس کے بعد وہ آئی ہم کون آئی؟ میری ساز اور میری بی بی نہیں آئی تمہاری؟ دونوں آگئے دو دن بعد تکریباً ٹھیک ہے میری دو تین بہنیں ہیں وہ بھی آئی ہی تھی انہوں نے تھوڑا سا انہوں نے اچھے لفظوں سے نا پکارا وہ کیمرا ہے؟ صرف یہ چاروں طرف نہیں دیکھنا صرف مائک کی طرف دیکھنا میں نے کہا یہ ابھی آگے ہیں آپ لوگوں کے گھر میں موت ہو جائے تو جھگڑا پہلے ہوتا ہے موت بعد میں دیکھیں جو ایسا کرتا ہے جیسا انہوں نے کیا ہے میں نے سوال کیا کیا آپ سے میں نے کیا سوال کیا ہے؟ کیا؟ آپ کے گھر میں مئیت پڑی بھی ہے جی گھر میں ڈت ہو گئی ہے آپ لوگ نند بھابی لڑے ہیں آپ اس میں دفنا دیا تھا دفنانے کے دو تین دن بعد ابھی دو منٹ پہلے دو دن تھا اب یہ تین ہو گئے ہیں اگلے تین منٹ کے بعد کتنے منٹوں ہوں گے؟ کتنے دن ہوئے تھے؟ دو ہوں گے یا تین ہوگے جن کے گھر میں موت ایسی ہوتی ہے بچہ پھینک کر چلی جاتی ہے بھاگنے میں اور ماں باپ کے گھر جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے فرق ہے؟ سمجھتے ہو بھاگنا کے ایک منٹ بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بھاگنا؟ کسی آشنا کے ساتھ نکل جانا؟ ماں باپ کے گھر جانا اور ہے اور کسی کے ساتھ بھاگ جانا اور ہے الزام تراشی نہیں کرنی جو آپ نے کام کی ہے اس کہانی کی طرف آؤ کہ تم نے اپنی ساس کو قتل کیسے کیا ہے؟ کیسے کیا؟ کس نے کیا ہے؟ تم نے نہیں قتل کیا؟ ہوا کیا تھا؟ بتا تو رہا ہوں کہ دوسری بار پھر لینے آگئی ہے گاڑی باہر کھڑی کر دی کپڑے اس میں پھینک دی میں گیا ہوں پانی لایا ہوں ساس کو کھلایا بھی لایا کس کو؟ ساس اپنی کو اپنی سالیاں کو سالیاں بھی ساتھ تھی لیکن ساتھ اچھا سلوک کیا کوئی لڑائی نہیں دوسرا بچہ میرا پیدا ہوا ہے میرے ساتھ ہا کے اس نے جو ہوسپیٹل میں کچھ کم از کم دو چار پانچ دن رہی ہے میں اسے کیوں قتل کروں یہ تو تمہیں پتہ ہے نا تم نے کیوں قتل کرنا تھا بھئی؟ کرنے والے مجھ پہ ٹھانس رہے ہیں میں کیا کروں گا؟ بتاؤ مجھے یہ میرا باپ ہے کچھ کرنے کچھ کر نہیں سکتا ہے کس نے کل ہڑیاں ماری ہیں؟ تمہارے اوپر ایف ای آر درج ہے کہ تم نے اپنی ساس کو ٹوکے کے ساتھ قتل کیا؟ کیوں کیا؟ کہاں سے آئی ہو؟ جیسے میں نے دیکھا کیا ہوا تھا اس دن جس دن قتل ہوا ہے؟ جھگڑا کان سے شروع ہوا تھا؟ جھگڑا اس کے ساتھ آدمی تھے کس کے ساتھ آدمی تھے؟ وہ میری ساس کے ساتھ آدمی تھے اور کون تھا؟ اور ان کے ساتھ میری شالیاں تھی دو جس دن قتل ہوا ہے تمہاری ساس باکول تمہارے آدمیوں کے ساتھ تمہارے گھر میں آگئی؟ تمہاری بی 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 ساتھ تھی؟ تمہاری بی بی ساتھ تھی؟ پھر کیا ہوا؟ تو میں نے اسے منہ سماجت کی کہ اس کو نہ لے جاؤ ایک دفعہ پہلے آپ لے کے گئیں وہ تو دیتھ پر آئی تھی نا؟ تو لینے تو نہیں آئی تھی؟ دوبارہ جب لینے دوبارہ پھر لینے آئی دوسرے بچے کا جب جنم ہوگا جب جنم Scala جی ایک مہا کا دوسرا بچے مرہا خواک تھا جب دوبارہ پھر لینے وہاں پہلے تو لے کے چلی گی؟ پہلے بچے پہنے پھر لیا ایک مہا رکھ لیا اس نے اس کے بعد دوسرا بچے پیدا ہوا تو تب پھر لینے آئیے ابھی جو خوابہ نا منزر جب چھگی؟ پہر کیا ہوا؟ تو لینے آئی تھی؟ تمہاری بی بی جانا چاہتی تھی؟ تو، آپ کو لینے دوبارہ نا چاہتی تھی؟ اچھا استعمال کرتی تھی خود بھی غلط تھی ایک منٹ تمہاری بی بی کو استعمال کرتی تھی تمہیں کیسے پتا ہے مجھے پتا ہے میں جب پہلی دفعہ ہمیں لے کر آئے تھے غلط جگہ سے لے کر آئے تھے پھر بی بی کو طلاق کیوں نہیں دی طلاق اس لیے نہیں دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کروں برداشت کر لیا بہت اچھی بات ہے بی بی کو بٹھا کے سمجھایا سمجھایا وہ ہٹ گئی نہیں اس وقت تو کام ہی ہو چکا تھا اس نے کیا ہٹنا اس کے بعد وہ ہٹ گئی اس کے بعد میں نکل گیا تھا بی بی کو میرے جو سسرال والے تھے انہوں نے ساتھ لیا اچھا لے کر چلے گئے ابھی بھی مجھے تو نہیں پتا میری بی 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 کہاں ہے ایک بچہ میرا ہاتھی میں نے جتنا سوال کیا اتنا جواب دو تمہاری بی بی کو وہ غلط کاموں پر لگاتی تھی تمہاری بی بی نے تمہیں بتایا نہیں فیلال اس نے تو وہ پب بتایا نہیں بتایا تم نے منع کیا جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا کیسے پتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری بی بی نے غلط کاری کی ہے کیسے پتا ہے جب وہ لوگوں ہی غلط لوگوں کے پاس رہتی تھی اس کا ٹھکانہ ہی غلط لوگوں کے پاس پتا کیسے ہے تمہیں ہم پہلے بتایا کیسے یقین آیا کہ میری بی 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 غلط کام کر کے آئی ہے جب اس کی والدہ اس کی بی جس کی بیٹی خوش ہے گھر میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے آپ نے ابھی مجھے بیان دیا کہ میری بی بی سے میری ساس غلط کام کرواتی تھی کیسے پتا چلا کیا آپ کی بی بی نے غلط کام کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا کسی نے بتایا کہ تمہاری بی بی اس حالت میں ادھر پڑی ہوئی ہے ویسے تو سارے شہر نے یہ کہا بی 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 کو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کمپرومایز ہو گیا بات قتم ہو گئی کتنا عرصہ اس کے بعد زندگی چلتی رہی ہے تقریباً دوسرا بچہ تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ہوا ڈیڑھ سال میں معاملات ٹھیک تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر لینے آگئے پھر لینے سے بلکہ پہلے آئی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا تھا آ کے اس نے کہا کہ میں چھلا کروانے ہوں بسم اللہ بیٹی آئی میں نہیں رکھتا آپ ساتھ ہی اس نے ابھی ساتھ دن ہوئے تھے جب گھر میں ہمارے جو اس نے گرمی سردی کی میری ساس میں کیا کہا؟ میری بہن جو اب آج بیٹھی تھی اس کے ساتھ بافی سارا لڑائی جگڑا کیا بچیوں کو ساتھ لیا خود بھی ساتھ گئی ہمیں پھر ویسے ہی چھوڑ کے اپریشن بڑے سے بچا ہوا تھا تو اپریشن کے ساتھ ہمیں چاری کام کرتی رہی میں ہی کرتا رہا چھوڑ کے چلے گی پھر اس کے بعد وہ آئی ایک ماہ کے بعد جب بچہ ہے تقریباً ایک ماہ کا ہو جکا تھا چھرا نہ آ جکا جب وہ دوبارہ آئی تو لینے ہی آئی کہ میں اس کو میں نے بولا میں اپنی بیوی کو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گاڑی پہ آپ کے پاس آ جاؤں گا آپ کو مل جائیں گے دوبارہ پھر کہیں گے پھر آ جائیں گے مل جائیں گے لیکن ایسے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا بیوی جانا چاہ رہی تھی تم نے بھیجا نہیں پھر کیا ہوا پھر میں نے ان کو کلھاڑی اٹھائی آمار میں کلھاڑی کان سے اٹھائی کلھاڑی دار میں پڑی تھی وہ کہاں ماری یہاں کیوں کتنے لوگ گھر پہ موجود تھے اس وقت کافی لوگ موجود تھے تقریباً میری دو سالیاں بھی تھی میری امشیرہ بھی تھی کیوں ماری کلھاڑی تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم کسی کی جان لو یا کسی کو چھوڑو کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کو کلھاڑی مارو ہاں تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو تم تو اچھے خاصے کھڑے ہو اور پھینک مارا اور دریاؤ کو پہنگ دی کون کہتا تھا میری مدائی وہ کہتا تھا کیا کہتا تھے اسے پھینک دو یا پھینک دو یا دن پھائی کو پہتے تھے پھینک دو پھر کتل ہو گیا پھر اس کے بعد کہاں گئی کبھی کبرستان میں کبریں نکالنے مالوں پر پاس جادوں مارنے لگ جانا کبھی پھول لے 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 کبھی در اذر جیرے گزرتے ہوئے کتنے ہوگا مٹھائی نہ آپ کو بنا دوں مٹھائی کا کاریڈر تھا کسی مٹھائی بنا کے کسی پوچھنے ایسے بس گزار گئے گا کتنے کتنے ماں لگے تقریباً دس ماہ پولیس سے مفرور رہے ہو مجبور تھا نا جی میں نے ریزن نہیں پوچھی پولیس سے مفرور رہے ہو دس ماہ پولیس کی گرفت میں نہیں تمہیں مٹھائیاں بناتے رہے ہو مصبک کھانے پینے کے لیے کچھ کرنا تو فرق پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے پولیس سے بات کرتے ہیں انسپیکٹر سجاد اکبر صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے سید والا میں ایزا ایسچو اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں سجاد صاحب سے اس کیس کی تمام قانونی کاروائی کہاں تک کی گئی ہے یہ ہم ڈیٹیلز جانتے ہیں اسلام علیکم جی سجاد صاحب کیا کہانی ہے کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھانے میں بات پہنچی پھر آگے کیا ہوا یہ چونکتے بکوا کرنے کے بعد فرار ہو گئے ملازم حسین اس کا نام ہے تو مدائی سے راپتہ کر کے اس کے ہم نے موبائل نمبر اس کے شناتی کارڈ اور سی ڈیر وغیرہ ہم نے نکلوائی لیکن یہ نظر نہیں آیا تو ہم نے پھر مدائی کو اپنے پاس بلوایا ہے اس سے ہم نے انفرمیشن لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے اسے راپتہ کر کے اسے بلوایا ہے یہ علاقہ جڑا مالا بنتا ہے وہاں سے ہم نے اسے ریسٹ کریں گے اب یہ گرفتار ہے تو انشاءاللہ اسے کورٹ میں لے کے جائیں گے اور انٹیرویشنل میں جائیں گے کہاں سے گرفتار کیا اور کس طرح سے کیا یہ تحصیل جڑا والا ہے اس کے علاقے سے یہ گرفتار کیا ہے مطلب جب آپ اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے یہ کسی گھر میں پناہ لیے ہوئے تھا سڑک پر تھا ہم نے مدائی کے ساتھ انگیج کر دیا تھا اسے مدائی کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کمپرومائی کی شکل مناتے ہیں اس میں ہم نے اسے پھر بلوایا ہے مدائی سے کال کو بھائی ہے کہ آپ ہمارے پاس آجیں یہ اس معاملے میں اس چکر میں آگیا کہ آپ کمپرومائیز ہوگا میری جان چھوک جائے گی اس وجہ سے ہم نے اسے پھر اسے درامائی انداز سے گرفتار کیا آپ نے آلہ زرب اس کو برامت کیا ہے ہو گیا ہے اب یہ انٹیرویشن جاری ہے تل ریمان لیں گے اس کا طرح کے انداز�؛ نے امان براہمت کیا دیا کہ اس کے بعد تئے انڈر پرنٹ غرار بغیرہ جو مشکل سامپل behöonders انچاللہ ٹھیک ہے لیکن جب ہم کسی بھی کیس کو ڈیٹيل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اس کے سپاورڈین ایڈز کو ضرور دیکھتے ہیں اس کے فامیلی میمبرز کو ضرور دیکھتے ہیں اس کے نیبرز کو ضرور دیکھتے ہیں ملزم کو آپ نے گرفتار کر لیا been اچھی بات ہے ایک تیکnik вполне انداز میں آپ نے اس کو گرفتار کیا ویل انڈ گوٹ اس کی وائف میسیز اس کا ورڈک لیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کیا معاملہ ہے کیونکہ جب ہم ملزم کی بات کرتے ہیں تو ملزم کی جانب سے ہمیشہ اس کیس کی بات نہیں ہے ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ملزم مرنے والے پہ الزام لگاتا ہے یا پھر باقیوں پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے اس کیس کو ہم نے دیکھا تو اس میں بھی ملزم نے یہ کہا کہ میری بیوی بھی کریکٹر کی خراب ہے اور میری ساس بھی خراب تھی آپ نے انٹروجیشن کی ہے نہیں ابھی انیشل سٹیج ہے اس پہ ہم سب کو کال کریں گے سب کو بلوائیں گے ان کا برجن لیں گے مدعیم اور کزمہ بیٹے گا اور بھی علم شفرین کی روپ 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 روائیں گے ایویڈنس کو لیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ قراروا کے سوزار سجاد صاحب آپ ماشاءاللہ ایسا انسپیکٹر اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں کیا قانون میں کہیں بھی اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میں پھر ویڈ یوز کر رہ نہیں ہوں کہ بیو عگر کریکٹر کی ٹھیک نہیں ہے یا کئی ساس کردار کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے آپ انسپیکٹر ہیں نہیں اس میں کوئی معاشرہ بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا ہاں کسی فpson کو اجازت نہیں دیتا ہاں اگر اسے کچھ کوثی تو یہ اس کے اپنے انلاز کو بتا دیتا اپنے کسی بڑے کو بتا دیتا اپنی وائف سے بات کر دیتا ہے اپنے ساس سے بات کرتا ہے اور پولیس اور اسٹیشن کو کمپلین کر دیتا ہے یہ کسی کو کوئی حق نہیں کیسی کی جان لے دیتا ہے کس طرح سے یہ قتل ہوا ہے آپ نے جب انویسٹیگیشن کی ہے قتل کس طرح سے ہوا ہے ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ٹوکے کے وار سے اپنی ساس کو مارا ہے کیا یہ حقیقت ہے اور کتنے وار کیے گئے یہ بالکل حقیقت ہے پوسٹ مارٹل رپورٹ کے مطابق کی اسے چہرے اور جسم کے مطلح حصوں کے چوٹے آئیں ہیں اس کے ساتھ اس نے مرڈر کیا ہے کیا اس کے اس مرڈر میں اور لوگ بھی ملویس ہیں کیونکہ جب ہم F.I.R دیکھتے ہیں تو اس میں تین نام ہیں ایک اس کا ہے ایک اس کے والد کا ہے اور تیسرا ایک اور ہے جی اس میں تین ہی بندے نامزد ہیں ایک ناملوم ہے دو نامزد ہیں تو ایک اس کا والد ہے وہ ایجرد ہے وہ انہوں سے کوئی ہے آرہی یہ جو مین بندہ ہے اب گرفتار ہوگا ہے یا اشتہاری رہے تقریب دس ماہ ٹھیک ہے تو یہ گلٹی ہے انشاءاللہ یہ قرار وقت سدا پائے گا جائے گا جیل ڈی پیو ننکانا موارن خان کا یہ انیشیئیٹیو ہے سب سے پہلے جب انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی کہ جتنے بھی اشتہاری ہیں ننکانا میں جو چل رہے ہیں اشتہاریوں کو سب سے پہلے پکڑیں اور جو موجودہ سیچوئیشن ہے اس کو تو کنٹرول آپ لوگ کر ہی رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اشتہاری اکثر اوقات اپنا بھیس بدل کر اپنا روپ بدل کر اپنا نام بدل کر روپوش ہو جاتے ہیں لیکن اس حرکت سے پولیس کی آنکھوں میں دھول جونکنے میں کامیاب نہیں ہوتے جس کی زندہ مثال آج کا پروگرام ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے ایسا ہی ہے ڈی پیو صاحب نے ہماری قال امین کے سیڈے اور ambیاء زندگن طور Georgia مردر huge ڈی پیو صاحب ہشتہ علاقہ سیڈی اللہ ہمارے Freunde اس کے جو والد ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے والد بزرگ آدمی ہیں اجد آدمی ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے اس نے مردر کیا ہے اس نے جاتی ہے اس سے سزا ملنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے آج کی کہانی میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک اشتہاری جو کہ اپنی ساس کو یہ کہتا ہے کہ میری ساس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میں نے ان کو قتل کر دیا اور اس قتل کے لیے استعمال کیا گیا ٹوکے کو یا کلہاری کو جو بھی اگزیکٹ ورڈ اس پر لگتا ہے اور پھر اس وجہ سے غصے میں آ کر میں نے یہ قتل کر دیا ہے تو آج کے پروگرام سے ایک بات تو بڑی کلیرلی ہم بیان کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی انفرمیشن بھی موجود ہے یہ میسے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی انفرمیشن بھی موجود ہے کہ آپ کی بیوی کردار کی ٹھیک نہیں ہے آپ کی ماں ٹھیک نہیں ہے آپ کی بہن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے مرڈر کریں گے اور پھر بات میں بیٹھ کے آسو بہائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تمام وہ مرد حضرات یا پھر خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ غیرت کے نام پر آ کر ہم سے یہ قتل ہوا ہے تو وہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے وہ قتل ہمیشہ اوپن ہوتا ہے اور پھر اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ